بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹی ٹو پی پی دو سو بیاسی لیہ جہاں پر آزمنی الیکشن ہونا ہے اور وہ زمنی الیکشن جو ہے وہ محمد تاہر رندہوہ جو منحرف ہو گئے ہیں اور پاکستان مسلمی نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پر سیچویشن کیا ہے صورتحال کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو ہے وہ امیدواران کون کون ہے محمد تاہر رندہوہ بنیادی طور پر جو آزاد حیثیت سے جیت کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے آہ وہ وہ مسلمی نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ کیسر خان مگسی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں اور اب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اور آزاد حیثیت میں محمد ریاض گران جو پاکستان مسلمی نون کے رہنما تھے ان کو ٹکٹ نہیں ملا بلکہ منحرف رکن کو دے دیا گیا اب وہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پر آزاد حیثیت میں تو اب میں تھوڑا سا بیگراؤنڈ آپ کو پہل بتا دوں اس حلقے کے حوالے سے پھر آپ کو ووٹس کی تعداد اور علاقوں کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں اور وہاں سیچویشن اس وقت ہے کہ اصل وہ بتائیں گے جناب یہاں پر دوزار اٹھارہ کی بات کریں تو محمد طاہر رندھاوہ جو اس وقت آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے تھے وہ کامیاب ہوئے تھے اور انہوں نے اس وقت ووٹ حاصل کیے تھے سنتیس ہزار چھے سو سات اور دوسرے نمبر پر رہے تھے کیسر خان مگسی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے ان کے ووٹ ووٹوں کی تعداد تھی چھبیس ہزار نو سو بانوے اور تیسرے نمبر پر جو امیدبار تھے وہ تھے محمد ریاض گرہ جو پاکستان مسلمینون کے تھے اور وہ تھے پچیس ہزار پانچ سو چھپن ووٹ لے کر تو یہ کچھ نتائج آپ نے ماضی کے دیکھیں میں آپ کو کل ووٹس کی تعداد یہاں بتا دیتا ہوں یہ بڑا حل کا ہے خاصہ دو لاکھ سے زائد ووٹس ہیں تو جو کل ووٹر ہیں اور دو لاکھ دو ہزار دو سو انچاس ہیں جن میں سے مرد ووٹر کی تعداد ہے ایک لاکھ دس ہ ہزار آٹھ سو انچاس اسی طرح خواتین ووٹرز کی تعداد ہے اکانوے ہزار چار سو تو یہ اچھا خاصہ بڑا حلقہ ہے جہاں پر پشری بار بھی جو پاکستان پیپس پارٹی تو حسب معمول سیمتیس سو ووٹ لے سکی تھی باقی جماعتوں کے ووٹ اچھے خاصے تھے جس کے بعد ایم پی ایس کیا جو مقابلہ ہے وہ خاصہ ٹف بھی رہا تھا اچھا اس حلقے میں بڑا ایک اہم معاملہ ہے وہ میں تھوڑی آپ کو پہلے ہسٹری بتاتا ہوں اس ہسٹری سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہوگا کہ سیچویشن ہے کیا اچھا جی ماضی میں یہ صورتحال تھی کہ محمد تاہر رندہوہ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے ان کو ٹکٹ نہیں ملا اور ٹکٹ مل گیا پاکستان مسلمینون چھوڑ کر آنے والے کیسر خان مقسی کو تو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ نہ ملنے کے بعد آزاد حیثیت میں تاہر رندہوہ اس وقت الیکشن لڑا الیکشن لڑنے کے ساتھ انہوں نے جو بیانیاں اپنا بنایا انہوں نے کہا جی میرے ساتھ جاتی ہوگی مجھے پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا میں آزاد حیثیت میں جیت کر یہ ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف کو دوں گا میں جیتنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں ہی شامل ہوں گا اس بنا پر لوگوں نے ہمدردی کا بھی ووٹ دیا اور پی ٹی آئے سے ووٹ بھی حاصل کر لیا انہوں نے اچھا ان کی جو ایک خاص بات ہے رندہوہ صاحب کی وہ بہادر خان سیرڈ جو ہیں وہاں کے مشہور سیاسی شخصیت ہیں انہوں نے ان کی کمپین چلائی جب انہوں نے ان کی ک اور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے ایم این ایز ہیں تو انہوں نے بھی کوئی ساتھ نہیں دیا اپنے ایم پی ای کا جس کی وجہ سے تاہر اندعوہ کے لیے آسان جو ہے وہ سیچویشن بن گئی اچھا جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے کیسر خان مقسی ان کے نہ تو نیاز جھکڑ جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ای کے طور پر آئے تھے اس وقت انہوں نے کیمپین چلائی نہ ہی مجید نیازی نے ان کے حوالے سے کیم کیمپین چلائی کہ وہ الیکشن جیت سکیں تو وہ سمجھیں کہ وہ سولو فلائٹ میں چل رہے تھے اس طرح سے ان کو ووٹ بھی نہ مل سکا ان اس علاقے سے جسے چوک آزم کہتے ہیں میں اس آگے چل کے چوک آزم کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ ایسا ایریا ہے جہاں سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ جیتنا کون ہے کون جیتے گا تو یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے اور مضافات سے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں کون کیا کر رہا ہے کہاں تک مضبوط ہے تو یہ ایک بنیادی وجہ ت تھی کہ کیسر خان مکسی نون لیگ سے آئے تھے اور ان کو اس طرح سے جو فیڈ بیک ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے وہ ان کو نہیں ملا اور تاہر رندہوہ صاحب کو مل گیا اور وہ کامیاب ہو گئے اب جو ریاض گرہ پاکستان مسلمی نون کے جو یہاں پر تیسرے امیدوار ہیں اس وقت بھی تیسرے نمبر پر تھے اور وہ تیسرے امیدوار اب کی بار آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں تو جو ریاض گرہ کیا اس وقت سیچویشن ہے وہ بالکل مختلف ہو گئی ہے کہ اس وقت تاہر رندہوہ کی کیمپین کرنی چاہیے تھی تو تاہر رندہوہ کی کیمپین جو ہے وہ نہ تو سیر صاحب کر رہے ہیں اور نہ ہی تاہر رندہوہ کی سکلین مخاری جو پاکستان مسلمی نون کے ٹکٹ پر رنر اب تھے ایم اینے کے سیٹ پر نہ ہی وہ کر رہے ہیں وہ بلکہ ریاض گرہ کی کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک گروپ کی حیثیت میں چل رہے تھے اس علاقہ ہی سیاست میں مسلمی نون کے لیے تو جب ریاض گرہ کو پی ٹی آنے ٹکٹ نہیں دیا تو سکلین مخ سچویشن خاصی دلچسپ ہو گئی ہے سچویشن یہ ہے کہ جو پاکستان مسلمی نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں منحرف ہو کر یا لوٹا ہو کر جو بھی کہیں ان کو مقامی طور پر پاکستان مسلمی نون کی سپورٹ حاصل نہیں ہے اور جو آزاد حیثیت میں مسلمی نون کے پرانے ورکر تھے ان کو مسلمی نون کی سپورٹ حاصل ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے پچھلی بار الیکشن ہارے اسی وجہ سے کہ ان کو پی ٹی آئی کی سپورٹ حاصل نہیں تھی ان کو مکمل پی ٹی آئی کی سپورٹ یہاں پر حاصل ہو گئی ہے تو اب سچویشن خاصی بہترین جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور آزاد امیدوار کے لیے تو جہاں تک اب تک جو پرڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ تاہر رندہوہ صاحب کی یہ سیٹ لوس کر رہے ہیں مقابلہ جو نظر آئے گا وہ پی ٹی آئے اور ورسز جو ہے وہ آزاد امیدوار ریاض کر رہاں اچھا میں آزم چوک کا بتا رہا تھا اس علاقے میں آزم چوک بنیادی طور پر یہ اربن ایر ہے شہری حلقہ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے اور جو یہاں سے جیت جاتا ہے اس کے جیتنے کے چانسز جو ہیں وہ نائنٹی ٹو ہنڈر پرسنٹ وہ ہو جاتے ہیں پچھلے الیکشن میں میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں کہ پچھلے الیکشن میں یہاں سے تاہر رندہوہ نے چھے ہزار چار سو سے زائد ووٹ لیے تھے اور ان کے مقابل میں ریاض گران جو تھرڈ نمبر پر تھے لیکن چوک آزم میں وہ سیکنڈ نمبر پر تھے اور ان کے تھے ساڑھے چار ہزار سے زائد و ووٹ لیے اور کیسر خان مکسی جو ہیں ان کے ووٹ یہاں پر تھے صرف گیارہ سو اب بنیادی وجہ آپ دیکھیں گے کہ کیسر خان مکسی تو سیکنڈ نمبر پر آئے یہاں ووٹ ان کے کم تھے تو کیسر خان مکسی کو جو اس الیکشن میں بھی ایج ہے وہ ان کے مضافاتی علاقوں پر ووٹ ہے یعنی کہ جو گاؤں کے گوٹ کے جو ایریاز ہیں وہاں پر تاہر خان مکسی ہیں کیسر خان مکسی وہ زیادہ مضبوط ہیں اور تاہر اندھابہ یا ریاض گران قدرے نسبتاً وہاں کمزور ہیں تو اب جو ڈیسائٹن موڈ ہوگا وہ بھی ہوگا آزم چوک کا حل کا کہ وہاں پر شہری علاقے میں وہ تقریباً جو گیارہ بارہ ہزار ووٹ ہے وہ کس جانب جاتا ہے وہ جس جانب جائے گا اس کے بعد سیچویشن جو ہے وہ کلئر نظر آئے گی ابھی تک جو ہماری پرڈکشن جاتے جاتے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ سیٹ قدرے بہتر چل رہی ہے دوسرے نمبر پر آزاد امید باریاز گران ہوں گے اور تیسرے نمبر پر تاہر رندھا ہوں گے تو اگلے ایک اور حلقے کے ساتھ کل انشاءاللہ پھر آزر ہوں گے اور آپ کو اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے آپ کے کوئی سوالوں یا ہمارے یہ جو کاوش ہے اس کے بارے میں کومنٹ ضرور کیا کیجئے چینل ہمارا نیو ہے اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اللہ حافظ